پس آپ سبر کیجئے اس پر جو وہ کہتے ہیں یعنی آپ کے مخالفین اور سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے قبل اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے اور رات کے اوقات میں اور سجدوں کے بعد بھی اس کی تسبیح کیجئے یعنی نماز کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کیجئے یہاں پر جو خطاب ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے فَاسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ یعنی آپ کے دشمن یہ مشرقین آپ کے خلاف جو باتیں کرتے ہیں ان کی باتوں پر آپ سبر کیجئے جو آپ کو جھٹلا رہے ہیں جو آپ کو دھمگیاں دے رہے ہیں جو آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اس کا جواب آپ سبر کے ساتھ دیجئے اور اس کے برعکس آپ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے زیادہ مضبوط کر لیجئے یعنی کتنی خوبصورت تعلیم ہے ہمارے دین کی کہ جب لوگ مخالفت کرے تو بجائے اس کے ان سے علجنا شروع کر دیں اور ان کی باتوں کا جواب دینے لگیں اور خود کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیں کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم اللہ کی طرف توجہ کریں رغبت کریں دعا کریں اللہ کی تسبیح بیان کریں اس کی حمد بیان کریں اسی لئے آگے فرمایا وَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کریں یعنی اللہ سبحانو تعالیٰ کو ان باتوں سے پاک قرار دیں جو باتیں یہ مشرقین اللہ سبحانو تعالیٰ سے منصوب کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانو تعالیٰ کی شان بلند کریں اس کی تعریف بیان کریں اس کی ایسی صفات بیان کریں جو اس کے شایعان شان ہیں اور یہ نفی اور اس بات دونوں مل کر اللہ کے کمال کو ثابت کرتے ہیں اور یہاں تسبیح سے مراد یا تو ظاہری تسبیح ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا یا پھر اس سے مراد نماز ہے یعنی جب لوگوں کی باتیں تکلیف دیں تو آپ اللہ سے نماز کے ذریعے مدد مانگیں فَاسْتَعِينُوا بِالسَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اور پھر قبل طلوع الشمس سے مراد فجر کی نماز جو سورج طلوع ہونے سے پہلے ہوتی ہے اور قبل الغروب سے مراد زہر اور اثر کی نمازیں ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسَبِّحُ اس سے مراد رات کی نماز یعنی عشاء اور تحجد کی نماز ہے اور مغرب بھی رات کا ہی ایک حصہ ہو جاتا ہے کیونکہ سورج غروب ہو چکا ہوتا ہے یعنی ان تمام احوال میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں اور تسبیح سے مراد یعنی سورج کے طلوع ہونے اور غروب ہونے سے پہلے جو تسبیحات ہمیں بتائی گئی ہیں وہ پڑھیں اور اگر اس سے مراد نماز ہے تو پھر اس سے مراد نماز میں اللہ کا ذکر اور اس کے علاوہ وعدبار السجود اور سجدوں کے بعد بھی ایک معنی اس کا یہ ہے کہ نماز کے بعد کی تسبیحات کا احتمام کیا جائے بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا وہ نماز پڑھتے بس اٹھ جاتے ہیں تسبیح نہیں کرتے جبکہ یہاں اللہ سبحانو تعالیٰ خاص طور پر حکم دے رہے ہیں کہ نماز کے بعد تسبیح بیٹھ کر کرنی چاہیے یہ نماز کے بعد کا ذکر ہے مجاہد ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نمازوں کے بعد تسبیح پڑھنے کا حکم دیا ہے اور وہ اس آیت کی تشریح کر رہے تھے وعدبار السجود کی مجاہد کہتے ہیں اس سے مراد فرض نماز کے بعد تسبیح کرنا ہے تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ ساری نماز مکمل کرنے کے بعد نہیں بلکہ فرض نماز پڑھنے کے بعد تسبیح کریں دوسرا معنی اس کا کیا کیا گیا ہے کہ فرض نماز کے بعد نفل نماز بھی پڑھیں کیونکہ صبح عربی میں نفل نماز کے لیے بھی آتا ہے یعنی فرض نماز کے بعد نفلی نماز بھی ادا کریں اور تیسرا معنی اس کا کیا گیا ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد دو رکعت بھی پڑھیں یعنی ان کو بھی تسبیح کا نام دیا گیا ہے اسی طرح سورة اتور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور آپ اپنے رب کے حکم کے آنے تک سبر کیجئے پس بے شک آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں اور جس وقت آپ کھڑے ہوتے ہیں آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے اور رات کو بھی اور ستاروں کے پلٹنے کے بعد بھی اس کی تسبیح کیجئے یہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سبر کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ اپنے رب کا حکم آنے تک سبر کرتے رہیں فَإِنَّكَ بِعَائِنِنَا آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں آپ ہماری توجہ میں ہیں ہماری نظروں میں ہیں ہمارے علم میں ہیں آپ ہماری حفاظت میں ہیں یعنی عربی کے محابرے کے مطابق کوئی نگاہوں میں ہو کا مطلب یہ کہ ہم اس کی نگرانی کر رہے ہیں حفاظت کر رہے ہیں جس سے نوسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِتُسْنَا عَلَىٰ آئِنِي تاکہ آپ کی پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے یعنی میری حفاظت اور حراست کے ساتھ اور وَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومِ اس کا معنی ہے کہ جب آپ مجلس سے اٹھیں تو تسبیح کریں جب نین سے اٹھیں تو تسبیح کریں جب نماز کے لئے اٹھیں تو تسبیح کریں اور نماز میں بھی تسبیح کریں اور اسی طرح تسبیح کے دو اور معنی بھی کیے گئے ہیں کہ رکوع اور سجدوں میں تسبیح کریں اور پھر دعائے استفتاح میں تسبیح کریں سبحانک اللہم وَبِحَمْدِكَ یہاں بھی تسبیح ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم دن میں کتنی بار اللہ سبحانو تعالی کی تسبیح بیان کرتے ہیں وَمِنَ الْلَيْلِ فَصَبِّهُ رات میں بھی تسبیح کریں اور اس سے مراد رات کی نماز رات کی تسبیح ہے جیسے بیٹ پہ جاتے ہوئے تسبیحات فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو سکھائیں تھی تاکہ ان کی تھکاوت دور ہو جائے نماز کے علاوہ بھی تسبیح کرتے رہنا چاہیے ادبارا نجوم کے بھی تین معنی ہیں ایک معنی کیا گیا ہے فجر سے پہلے کی دو رکعتیں پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ رکعتیں نہ سفر میں چھوڑتے تھے نہ گھر میں کبھی بھی آپ نے یہ سنت نماز نہیں چھوڑی اور پھر اسی طرح اس سے مراد فجر کی دو رکعت بھی لی گئیں اور نماز کے بعد کی تسبیح بھی مراد ہے ان دونوں آیات سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کے بعد بھی ذکر کرنے کی اہمیت اور ضرورت ہے جس سے بہت سے لوگ غافل ہوتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قَدَئِتُمُ الصَّلَاةَ فَذْكُرُ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ پھر جب تم نماز پوری کر چکو تو اللہ کو کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلوں پر لیٹے ہوئے یاد کرو یعنی بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ نماز پڑھ لیتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی ذکر سے فارغ ہو گئے اور اب ہم دنیا کے کام میں لگ جائیں ہاں دنیا کے کام دو تین طرح سے ہی ہوتے ہیں یا کھڑے ہو کے کوئی کام ہو رہا تھا آپ کچن میں چلے جاتے ہیں کوکنگ کر رہے ہیں آپ اپنا ذکر جاری رکھیں یا پھر آپ بیٹھ گئے ہیں اور بیٹھ کے کوئی کام کر رہے ہیں تسبیح جاری رکھیں ذکر جاری رکھیں اور اسی طرح اگر آپ لیٹ گئے آرام کرنے کے لیے تو بھی ذکر جاری رکھیں یعنی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں اسی طرح سور جمعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب نماز پوری کر لی جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل سے تلاش کرو یعنی اپنے دنیا کا کام کاروبار کرو اور اللہ کو بہت یاد کرو یعنی اپنے بزنس آورز میں بھی اپنی جاب پر بھی اللہ کو نہیں بولنا کیوں لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم فلاہ پاؤ کامیاب ہو جاؤ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی رمضان کے روزے مکمل کرنے کے بعد کس چیز کا حکم دیتے ہیں وَلِ تُقْمِلُ الْعِدَّةَ وَلِ تُقْبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم تعداد پوری کرو اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو تکبیرات بڑھو اور اس پر کہ اس نے تم کو ہدایت بخشی اور تاکہ تم شکر ادا کرو اسی طرح حج کے مناسق ادا کرنے کے بعد بھی ذکر کا حکم ہے فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِقَكُمْ فَاذْكُرُ اللَّهَ كَوِّكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ وِكْرَا پھر جب تم اپنے حج کے مناسق پورے کر چکو تو اللہ کو یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ یاد کرنا یعنی باپ دادا کو یاد کرنے ماں باپ کو یاد کرنے سے بھی زیادہ اللہ کا ذکر کیا کرو اللہ سبحانو تعالیٰ کو زیادہ یاد کیا کرو کیونکہ انسانوں کی یاد انسانوں کو دکھی کرتی ہے لیکن اللہ کی یاد دلوں کے اتمنان کا باعث بنتی ہے دلوں کے اندر سکون کا باعث بنتی ہے اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبِ خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو اتمنان نصیب ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ تمام عبادات کے بعد ذکر کا حکم ہے تسبیح کا حکم ہے تکبیر کا حکم ہے اسی طرح نماز کے بعد خاص طور پر یعنی نماز پڑھتے ہی اٹھنے ہی جانا چاہیے بلکہ وہاں بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اور اس میں غفلت نہیں برتنی چاہیے اور سستی نہیں ہونی چاہیے بعض لوگ سلام پھیرتے ہی سنت پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے آج کل ترابی میں جلدی ہوتی ہے لوگوں کو تو بس فرض نماز پڑھی آیت الکرسی کبھی ٹائم نہیں ملتا کہ جلدی سے سنت کا ہوتا ہے کہ اگر آیت الکرسی پڑھنے بیٹھ گئے تو سنت رہ جائے گی امام صاحب ترابی شروع کر دیں گے تو میں سوچتے ہو کہ جب گھر سے نکل ہی آئے اللہ کی یاد کے لیے تو کم از کم مسنون مستحب طریقے سے ہی ہم ساری عبادات کریں تاکہ وہ دل کا پھر اتمنان بھی نصیب ہو بہرحال ایک نماز کے بعد فوراں اگلی نہیں شروع کر دینی چاہیے اس کے بیچ کے وقفے میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک نماز کی جگہ بیٹھے رہتے تھے اور فجر ارلی شروع کرتے تھے اندھیرے میں شروع کرتے تھے اور فجر پڑھنے کے بعد بیٹھے رہتے اور ذکر کرتے رہتے سب ماک بن حرب کہتے ہیں میں نے جابر بن سمرہ سے عرض کیا کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے انہوں نے فرمایا کہ ہاں بہت زیادہ میں بہت بیٹھتا رہا ہوں آپ کے پاس آپ اپنی نماز کی جگہ سے کھڑے نہیں ہوتے تھے جس جگہ صبحوں کی نماز پڑھتے تھے جب تک کہ سورج نہ نکل آتا پھر جب سورج نکل آتا تو آپ کھڑے ہو جاتے اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھتے تھے تو اپنی جگہ بیٹھے رہتے یہاں تک کہ سورج خوب اچھی طرح طلوع ہو جاتا تو پھر اس وقت کیا کرتے تھے اشراق کے نوافل تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کیا ہم میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مصروف انسان ہوں میں زیادہ بیزی ہوں میرے بہت کام ہیں میرے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں ہے نہیں یہ صرف نفس کا دھوکہ ہوتا ہے نفس ہمیں دھوکہ دیتا کہ دیکھو پہلے تم اٹھے ہو تحجد کے لیے پھر تم نے پڑھی نماز پھر پڑھے اذکار اور اب تم پھر بیٹھ کے اور انتظار کرو تو اٹھو کچھ اور کام کرو اچھا میرا وہ کام بھی ہے میرا وہ کام بھی ہے اور اس طرح ہم اپنے آپ کو تسلیہ دے کر اپنی جگہ سے اٹھ جاتے ہیں اور ذکر میں کتاہی کر جاتے ہیں جبکہ مستحب یہی ہے کہ اسی جگہ بیٹھ کر چاہے آپ تلاوت ایک برآن کریں چاہے آپ صبح شام کے اذکار یہی وقت تھا ان کا سورج نکلنے سے پہلے اور حفاظت کے لیے جو پڑھتے ہیں وہ انہی اوقات میں پڑھے جاتے ہیں لہٰذا اس وقت آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ تسبیحات کر سکتے ہیں آپ کوئی بھی اور ذکر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کر سکتے ہیں تفسیر کی کوئی کتاب پڑھ سکتے ہیں کوئی تفسیر کا لیکچر سن سکتے ہیں اپنی تجوید درست کر سکتے ہیں یعنی کوئی کوئی سبق یاد کر سکتے ہیں یعنی کوئی بھی چیز ذکر کی قسم کی آپ اس وقت میں تسلی کے ساتھ کر سکتے ہیں تاکہ یہ سنت پوری ہو جائے کیونکہ اس کا عجر و ثواب بہت ہے جو شخص اسی جگہ بیٹھا رہے اور پھر نفل پڑھ کے اشراک کے اٹھے تو اس کو ہاجمرے کا ثواب ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نماز کے بعد کی اذکار سکھائے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے تو آپ سلام پھیرنے کے بعد دعا نہیں کرتے تھے اور نہ صحابہ ایسا کرتے تھے نہ صبح کی نماز میں نہ اثر کی نماز میں نہ دیگر نمازوں میں بلکہ آپ سے ثابت ہے کہ آپ اپنا چہرہ اصحاب کے طرف کر لیتے یعنی پلٹ کے واپس بیٹھ جاتے اللہ کا ذکر کرتے اور ان کو سکھاتے تھے یعنی اذکار اور دعا میں تھوڑا سا فرق ہے دعائیں زیادہ زیادہ سلام پھیرنے سے پہلے کر لیتے تھے اور جو اذکار ہوتے تھے جیسے تسبیحات ہیں یا صبح شام کی اذکار ہیں یا باقی اذکار ہیں وہ بعد میں کر لیتے تھے جسے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ اور اسی طرح دیگر اذکار جو ہیں اور سلام پھیرنے کے بعد اللہ کا ذکر کرنا یعنی زیادہ مستحب ہے اگرچہ دعا بھی کر سکتے ہیں یعنی منع نہیں ہے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دبر الصلاة کا لفظ استعمال کیا نماز کے پیچھے تو اس سے مراد نماز کے بعد بھی ہے حضرت عائشہ کہتی ہے کہ نماز کے بعد کی اذکار شیشے کو صاف کرنے کے بعد اس کو چمکانے کی طرح ہیں یعنی نماز میں آپ نے اپنی صفائی کر لی اور اب بعد کی اذکار جو آپ کو اور زیادہ چمکا رہے ہیں نماز نور ہے یہ دل کو صاف کر دیتی ہے دل کو روشن کر دیتی ہے جیسے کہ شیشے کو صاف کیا جاتا ہے اور نماز کے بعد ذکر کرنا ایسا ہے جیسے کہ شیشے کو چمکایا جاتا ہے فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم اپنے مسلے پر جہاں تم نے نماز پڑی تھی بیٹھے رہو اور یا خارج نہ کرو گیس پاس نہ کرو تو فرشتے تم پر برابر درود بھیجتے رہتے ہیں یعنی اگر کوئی شخص فجر کی نماز پڑھ کے اپنے بذو کی حالت میں سورے نکلنے تک بیٹھا رہتا ہے تو آپ اپنے لئے بھی ذکر کر رہے ہیں اور فرشتے بھی آپ کے لئے دعائیں کر رہے ہیں کیا دعا کرتے ہیں اللہم مغفر لہو اللہم مرحم ہو اے اللہ اس کی مغفرت فرما اے اللہ اس پر رحم فرما اور یہ اس وقت تک ہوتا رہتا ہے جب تک وہ بذو توڑ کر فرشتوں کو تکلیف نہ پہنچائے یعنی جب گیس پاس ہوتی ہے اور اس کی سمیل سے پھر فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے تو فرشتے جو ہیں وہ پیاس کی سمیل اور لسن کی اور جسم سے نکلنے والے اگر پسینہ بہت آ رہے ہیں اور کپڑے نہیں آپ تبدیل کرتے رات کے کپڑوں میں اٹھ کے نماز شروع کر دیتے ہیں اور وہ سمیلی کپڑے ہوتے ہیں تو اس سے فرشتے آپ سے دور رہتے ہیں اور اسی طرح اگر یعنی خوراک میں کوئی ایسی چیز ہے کہ آپ کی گیس میں بہت سمیل ہے تو یہ چیز بھی فرشتوں کو تکلیف دیتی ہے اگر آپ مسلح پر بیٹے ہیں یا آپ ذکر کی حالت میں ہیں پھر اس وقت ذکر کرنا جو ہے اولاد اسماعیل سے غلام آزاد کرنے سے افضل عمل ہے خاص طور پر اگر ہم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ والی تصویح پڑھتے ہیں ابو امامہ سے مربی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج طلوع ہونے تک میں بیٹھ کر اللہ تعالی کا ذکر کروں اس کی بڑائی اس کی حمد و تسبیح اور تحلیل کروں یہ مجھے اولاد اسماعیل میں سے دو غلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب یعنی اس وقت کا ذکر ایسا ہے جیسے آپ نے اتنا بڑا صدقہ بھی کر دیا اسی طرح اثر کے بعد سورج غروب ہونے تک ذکر کرنا مجھے اولاد اسماعیل میں سے چار غلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے یعنی اثر پڑھ کر بھی آپ مغرب تک ذکر کر سکتے ہیں اگر عام دنوں میں نہیں تو آپ جمعہ کے دن تو کاری سکتے ہیں کیونکہ اس دن دعائیں قبول ہوتی ہیں لیکن عمومت ہم اپنی غفلت اور سستی کی وجہ سے کوئی اور کام شروع کر دیتے ہیں اور ہم ان قیمتی اوقات کی قدر نہیں کرتے ہماری پرائیٹیز نہیں ہوتی یعنی انسان کو جب پتہ چلتا ہے کہ یہ بزنس کا پیک آور ہے تو وہ کیا کرتا ہے اس وقت کے یہاں سہر کو چلا جاتا ہے نہیں اس وقت جو اس کو سب سے زیادہ پائدہ دینے والا ہے تو اسی طرح بعض صالح فی صالحین کہتے ہیں کہ ہم نے جمعہ کے دن اثر کے بعد مغرب تک جو دعا کی ہماری قبول ہوئی یعنی یہ قبولیت دعا کا خاص وقت ہوتا ہے جیسے صبح کا وقت بکرتن نماز فجر سے لے کر سورج نکلنے تک کا ہے بڑا ہی قیمتی وقت ہے ذکر اذکار کے لئے اسی طرح اثر کی نماز سے لے کر مغرب تک کا وقت بھی بڑا ہی قیمتی ہے تو اس میں آپ دیکھئے خصوصاً آج کل آپ روزے سے ہیں روزہ دار کی بھی دعا قبول ہوتی ہے اور اس میں بھی امت کے نیک لوگوں کا طریقہ یہی رہا ہے کہ وہ روزہ کھلنے سے پہلے سارے کام چھوڑ دیتے تھے اور ذکر اذکار میں مصروف ہو جاتے تھے دعائیں کرنے میں مصروف ہو جاتے تھے تو آپ بھی اپنے لئے کچھ پلان اس طرح کریں اپنے کام ختم کر کے مسلح پہ بیٹھے یا کرسی پہ بیٹھے یا لیٹنا چاہتے تو لیٹ جائیں کیونکہ پہلی آیت یہی بتائی گی تھی کہ آپ کھڑے یا بیٹھے یا لیٹے ہر حال میں اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں وہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے بیٹھے اور لیٹے جس بھی پوزیشن میں آپ کرنا چاہیں آپ ذکر کر سکتے ہیں اور اس میں تسبیح کیجئے حمد و سنہ کیجئے اللہ تعالیٰ کی اور دعائیں مانگئے اور الحمدللہ ہمارے پاس کتابوں کی شکل میں دعاؤں کا اتنا پیارا زخیرہ ہے جو مسنون اوثنٹک دعائیں قرآن و سنت سے ہم نے جمع کی ہیں اگر زبانی یاد ہے تو بہت ہی اچھا کہ دل لگا کے زبانی پڑے اور اگر زبانی یاد نہیں تو ان کو کھول لیجئے اور پڑھنا شروع کر دیجئے اور صرف پڑھتے نہ جائیں اس وقت کوئی قرآن کا وقت نہیں ہے یہ مانگنے کا وقت ہے دیکھ دیکھ کر اس طرح پڑھیں دعا کو جیسے آپ مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو انشاءاللہ آپ کے دین دنیا آخرت کے سارے مسائل حل ہوں گے اور ایک پر امن پر سکون زندگی بسر کریں گے اگر ان اوقات کی آپ قدر کر لیں کیونکہ جو قبولیت کے اوقات ہیں ان کو گمانا نہیں چاہیے ان کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے آپ صبح فجر کے وقت مثلاً اگر رمضان میں ہر روز ایک سپارہ پڑھتے ہیں آدھا سپارہ فجر کے بعد پڑھ لیں آدھا سپارہ اثر کے بعد پڑھ لیں تو اس طرح بیلس بھی ہو جائے گا آپ کا دل نہیں گھب رہا کیونکہ ہمارا نفس جو نا وہ اتنا آزاد منشہ کہ وہ کہیں ایک جگہ بیٹھنے کی قید قبول نہیں کرتا وہ بار بار ہمیں کہتا اچھا فون چیک کر لو اچھا وہ کر لو وہ کر لو اور توجہ یقصوی سے ہمیں ذکر اذکار نہیں کرنے دیتا تو اس کو ٹیم کرنے میں اس کو ڈسپلن کرنے میں وقت لگے گا لیکن ایک دفعہ آپ آدھی ہو گئے آپ نے اس گھوڑے کو کابو کر لیا آپ نے اس کو بٹھا لیا جیسے بچے کو بٹھانے میں مشکل ہوتی لیکن جب بیٹھ جاتے بیٹھ جاتے تو پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے لیے یہ گھڑیاں بڑی پر لذت ہو جائیں گی آپ ان گھڑیوں کو انجوائے کریں گے آپ کا اور زیادہ دل چاہے گا کہ کاش یہ اور لمبی ہو جائیں اچھا روزہ کھل گیا اوہ ابھی تو میرا یہ بھی اور یہ بھی ٹارگٹ پورا نہیں ہوا پھر اسی طرح یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے بعد بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج نکل آئے پھر دو رکعتیں پڑھے اس کے لیے ایک حج اور عمرے کا ثواب ہے انس فرماتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار فرمایا پورا 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 یعنی پورا ثواب حج عمرے کا پورا ثواب حج عمرے کا پورا ثواب یعنی آپ سوچئے کہ حج عمرہ کرنا کوئی آسان کام ہے مشکل کام ہے جس میں مال بھی انوال ہے آپ کے ایفرٹ بھی آپ کا گھر چھوڑنا بھی سب کچھ لیکن اگر آپ کو ایک مسلح پہ بیٹھ کیتنا بڑا ثواب ملتا ہے تو اور کیا چاہیے صرف بات ہے اپنے نفس کو منانے کی اپنے دل کو اور اپنے آپ کو ڈسپلن کرنے کی اور ایک دفعہ آپ نے شروع کر لیا اور اگر نہیں ہو پارا تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے دے اللہ تعالیٰ آسان کر دے تو انشاءاللہ آپ کے لئے آسانی بھی ہو جائے گی پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے اور میری یاد میں اپنے ہونٹے لاتا ہے اور ایسے لوگ جو ذکر میں آگے ہوتے ہیں وہ درجات میں بھی بہت آگے ہیں سب قتل جانے والے ہیں فَسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفردون سب قتلے گئے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مفردون کون ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی ذکر میں مشغول رہتے ہیں یعنی ہر وقت تو ان کا دھیان اپنے رب کی طرف ہوتا ہے کیونکہ ذکر میں دل میں بھی یاد ذکر کہلاتا ہے زبان سے کچھ بولنا بھی ذکر ہے اور اس کے علاوہ قرآن کی تلاوت نماز یہ ساری ذکر کی قسمیں ہیں یعنی کچھ فارمل ہے کچھ انفارمل ہے کچھ خبر ہیں یعنی جیسے تسبیحات بغیرہ ہوتی ہیں کچھ میں دعا ہوتی ہے طلب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت مانگتے ہیں یہ ساری ساری چیزیں ذکر میں شمار ہوتی ہیں اب آ جاتے ہیں ہم نماز کے بعد کے اذکار کے متعلق اور یہ اذکار بھی آپ کو اس کتاب میں ملیں گے نماز کے اذکار یعنی نماز کے اندر کے ذکر بھی اور نماز کے بعد کے بھی نماز کا سلام پھیرتے ہی نماز ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد سب سے پہلے کہنا چاہیے اللہ اکبر ایک بار اور تھوڑا سا بلند آواز سے جس سے پتا چلے کہ نماز پڑھ لی ہے اللہ اکبر ابن عباس کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مکمل ہونے کو تکبیر کی وجہ سے سمجھ جاتا تھا یعنی مثلا کوئی نفل پڑھ رہا ہے تو آپ کو نہیں پتا چلتا کہ پڑھ چکا یا نہیں لیکن اگر اس نے بلند آواز سے کہا دیا اللہ اکبر تو پتا چل گیا کہ ہاں اس کی نماز مکمل ہو گئی ہے کیوں اللہ اکبر کہیں کہ اللہ ہر چیز سے پڑھ آپ دیکھیں ہم نے نماز کا آغاز کس سے کیا تھا اللہ اکبر سے کیا تھا اور نماز میں کئی بار ہم نے اللہ اکبر کہا اور اب نماز کے اختتام پر بھی اللہ اکبر رمضان کے اختتام پر بھی اللہ اکبر یعنی اللہ کی تکبیر بیان کرنا اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں اُتْلُ مَا اُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاہِ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْحَانِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَسْنَعُونَ کتاب میں سے جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے اس کی تلاوت کیجئے اور نماز قائم کیجئے بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے رکتی ہے اور یقیناً اللہ کا ذکر تو سب سے بڑی چیز ہے اور اللہ کو معلوم ہے جو کچھ تم کرتے ہو تو اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز اور اس ذکر میں اللہ کو سب سے بڑا قرار دینا سب سے بڑی چیز اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر صحابہ کا طریقہ بھی یہی تھا کہ آپ فرض نمازوں کے بعد ذکر کرتے اور آوازیں بلند کرتے یعنی نماز کے بعد کا ذکر جو ہے اس میں آواز اونچی ہوتی ہے ابن عباس اس بات سے معلوم کر لیتے کہ لوگوں نے سلام پھیر لیا ہے کیونکہ وہ ان کے ذکر کی آواز سنتے تھے یعنی مطلب یہ ہے کہ نماز کے بعد اللہ اکبر بھی اونچی آواز میں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ بھی ذرا اونچی آواز میں یعنی ایک ہوتا ہے سرید ذکر یعنی دل ہی دل میں فکارنا اور ایک ہوتا ہے جاہری جس میں یہ ذکر جو نماز کے بعد ہوتا ہے اس کو تھوڑا اونچی آواز میں کرنا چاہیے اور جس طرح بطر ختم ہونے کے بعد سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس ذرا اونچی آواز میں کہنا چاہیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ذکر کو ہمیشہ اونچی آواز میں کرتے تھے یعنی آپ کی اقتداء آپ کی پیروی ہر معاملے میں یہ عبادت کے درجات کو بڑھا دیتی ہے اور اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف سنت کو نہیں سیرت کو بھی آگے بیان کرتے تھے کہ آپ نے کوئی کام کیا اور کس طریقے سے کیا مثلا ذکر کیا اور کس طرح کیا بلند آواز سے کیا یا آہستہ آواز سے کیا بیٹھ کر کیا یا کھڑے ہو کر کیا اور پھر آپ دیکھئے کہ نماز کے بعد اذکار جو ہیں وہ زیادہ پسندیتا ہے یعنی دعاؤں کی نسبت زیادہ اذکار ٹھیک ہے اور پھر اسی طرح آپ دیکھئے کہ دوسرا ذکر جو آپ کریں گے وہ ہیں استغفراللہ تین بار استغفراللہ استغفراللہ صحابان کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز سے فارغ ہوتے تھے تو تین مرتبہ استغفار فرماتے تھے تین بار استغفار کرتے ولید کہتے ہیں میں نے اوزائی سے پوچھا آپ استغفار کس طرح فرمایا کرتے تھے تو انہوں نے کہا آپ فرماتے تھے استغفراللہ اب نماز پڑھ لی ہے استغفراللہ کیوں اس لیے کہ ہم تو نماز کا حق بھی ادا نہیں کرتے ہمارا دھیان کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے ہم کئی دفعہ بھول جاتے ہیں ہمیں سجدہ صحب کرنا تک یاد نہیں رہتا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا ہم نے کون سی صورت پڑھی کیا تلاوت کی ہو سکتا ہے تلاوت میں کوئی غلط ہی کر دیں ہو سکتا ہے کہ تسبیح کی جگہ کچھ اور پڑھ دیں بھول چکے تو ہم نماز کے اندر بھی بہت کچھ غلط کرتے رہتے ہیں جانے ان جانے اور خاص طور پر جن لوگوں نے اپنی نماز کے پروننسیئشن کی اصلاح نہیں کی وہ تو کچھ سے کچھ پڑھتے رہتے ہیں بعض اوقات یعنی پروننسیئشن صحیح نہ ہونا جو ہے وہ الفاظ کے مطلب کو ہی بدل دیتا ہے اس لیے پہلی پرائیٹی میں کوئی ایسا ٹیچر ڈھونڈیے کہ جو آپ کی نماز سن کے اس کا پروننسیئشن آپ کو ٹھیک کر دے بہرحال نماز کے بعد استغفراللہ استغفراللہ اور ایک اور چیز نماز پڑھنے کے بعد انسان کو ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ میں نے کچھ کیا ہے لیکن جب انسان استغفراللہ کہتا ہے تو اس میں آجزی کا اظہار ہوتا ہے یہ اللہ تیرا حق ادا نہیں کیا مجھے ابھی بھی گناہوں کی بخشش کی ضرورت ہے اور آپ دیکھیں کہ یہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے تھے جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دئیے گئے تھے تو جو شخص نماز کے بعد استغفار پڑتا ہے وہ اپنی نمازوں پر کبھی فخر غرور تکبر نہیں کر سکتا کہ میں بڑا نمازی ہوں میں بڑا پرہزگار ہوں میں بڑا عبادت گزار ہوں نہیں وہ یہ دیکھے گا کہ میں نے حق ادا نہیں کیا میرے سے جو کمی کتا ہی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے جو چیز مکمل طور پر ادا کرنی چاہیے تھی اس کو اس طرح نہیں ادا کیا کچھ نہ کچھ کتا ہی واقع ہو گئی تو اس بخشش کے طلب کرنے سے اللہ تعالیٰ کتا ہی سے درگزر فرما دے گا انشاءاللہ اور ویسے بھی استغفار کرنے سے نقص یا کمی کتا ہی جو ہے اس کا اضالہ ہوتا ہے ہماری عام روز مرہ زندگی میں بھی تیسرا ذکر اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ ذکر ہے اللہ اکبر بھی ذکر ہے استغفراللہ بھی ذکر ہے اور تیسرا یہ بھی ذکر ہے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت زل جلال والاکرام اے اللہ تو سرابہ سلامتی ہے اور تجھی سے سلامتی حاصل ہوتی ہے تو بڑی برکتوں والا ہے اے جلال و اکرام والے یعنی استغفار کے بعد پھر فوراً بعد اللہ تعالیٰ کی تعریف اور یہ ذکر السلام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی آفات سے عیبوں سے ہر طرح کے نقص سے سلامت ہے کوئی چیز اس کو نقصان نہیں دے سکتی نہ لوگوں کی باتیں جو اللہ تعالیٰ کی خلاف کرتے ہیں یا لوگوں کے گمان یا لوگوں کی نافرمانیاں اور گناہ اور عبادت نہ کرنا اللہ کا حکم نہ ماننا اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز نقصان نہیں دیتی وہ سلامت ہے اس کو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ جو کچھ ہم کرتے ہیں ذکر ہو عبادت ہو یہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پر کچھ احسان نہیں ہے تو ہم یہ کہتے ہیں اللہم انت السلام کہ اللہ تعالیٰ آپ سراسر سلامتی ہیں اور آپ کا ہر فیل جو ہے وہ ظلم سے سلامت ہے پاک ہے ہر شر سے پاک ہے آپ کی تقدیر آپ کے فیصلے ہر چیز سلامتی پر مبنی ہے وَمِنْكَسْسَلَام سلامتی تیرے ہی طرف سے آتی ہے یعنی تو ہی سلامتی دیتا ہے یا تو ہی سلامتی کو روک لیتا ہے سلامتی کا مالک بھی تو ہی ہے تو سلامت رکھے تو ہم سلامت ہیں تو یہ تعلق اللہ تعالیٰ سے انسان اپنا ظاہر کرتا ہے انسان اپنے رب کے بارے بھی کیا سمجھتا ہے تبارکتہ تبارکتہ کے لفظ برکت سے ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کسرہ سے کسی چیز کا بڑھنا اور قائم رہنا یعنی تیری خیرات و برکات بہت زیادہ ہیں ذل جلالی والاکرام اے عزت و جلال والے جلال کا مطلب ہے عظمت بڑھائی اور اکرام کا مطلب ہے احسان یعنی تو اپنے بندوں کو عزت و اکرام دیتا ہے اپنے رسولوں کو اپنے انبیاء کو اور اپنے سالے بندوں کو تو ہی عزت اور اکرام اور برکتیں عطا کرتا ہے ساری نعمتیں تیری ہی طرف سے ہیں اور یہ کتنا خوبصورت ذکر ہے جو ہم ہر نماز کے بات کرتے ہیں یا جو نہیں کر رہے ہیں انہیں لازمان کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے ہم اپنے اچھے گمان کا اظہار کرتے ہیں اور ایک طرح سے انڈائریکٹلی سلامتی اور برکت طلب بھی کرتے ہیں آپ دیکھئے عموماً ہم جب کسی چیز کے اندر فائدہ دیکھتے ہیں تو ہم خیر اس سے وابستہ کر لیتے ہیں یہ ہے تو کام ہوگا یہ نہیں تو کام ہی نہیں ہوگا مثلاً آپ کو ایک کلم خریدتے ہیں اور اس سے لکھنا شروع کرتے ہیں اور آپ کو اچھا لگتا ہے یا آپ اس سے جو لکھنا چاہتے تھے آرٹیکل یا کوئی چیز یا نوٹس اپنے تو بڑے اچھے لکھ پاتے ہیں تو آپ کہنے لگتے ہیں یہ کلم بڑا مبارک ہے ٹھیک ہے بھئی کلم اچھا ہے فائدہ دے رہا آپ کو لیکن اصل تو اللہ نے آپ کے لیے یہ وسیلہ بنایا کہ اس نے آپ تک یہ پہنچایا تو اصل برکت اور خیر اور سلامتی کا منبع اللہ رب العزت کی ذات ہے چیزوں کے ساتھ مت چمٹ جائیے اور ان پر اتنے ڈیپینڈنٹ نہ ہو جائیں کہ اللہ کو بھول جائیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اللہ تعالیٰ کا احسان یاد نہ کریں تو اس لئے ہر نماز کے بعد ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ساری برکتیں تیری ذات سے ہیں یا رب ساری سلامتی تیری طرف سے ہے یا رب عزت اور اکرام تیری ہی طرف سے ہے یا رب تو ہی جس کو چاہے اس پر احسان فرماتا ہے لہٰذا ہم یہ سب کچھ تجھ سے ہی طلب کرتے ہیں پھر آپ دیکھئے چوتھا ذکر ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہ الحمد وہو علا کل شئی قدیر یہ بھی آپ تین بار پڑھ سکتے ہیں یہ بھی ذکر ہے یعنی تین مرتبہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار مغیرہ بن شعبہ جو وہی کے کاتب تھے ان سے بھر بھی ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے مغیرہ کو لکھا کہ کوئی حدیث جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو وہ مجھے لکھ کر بیجیں رابی کہتے ہیں کہ مغیرہ رضی اللہ عنہ نے انہیں لکھا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ اپنی نماز سے فارغ ہونے کے بعد تین مرتبہ یہ پڑھا کرتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہ الحمد وہو عالی کلی شین کا دیر سب سے پہلے توحید کا اقرار کہ اللہ ایک ہے وہی الہ ہے وہی خالق ہے مالک ہے رب ہے معبود ہے پھر اس بات کا انکار کہ کوئی اس کا شریک ہو لا شریک لہو اور پھر لہو الملک بادشاہت بھی اسی کی ہے معبود بھی وہی ہے بادشاہ بھی وہی ہے اور ایسا بادشاہ ہے ولہ الحمد کہ اس کی تعریف ہے دنیا کے بادشاہوں کا حشر ہوتا دیکھا ہے آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے لیکن اللہ سبحانو تعالی کی بادشاہت پر کوئی آنچ نہیں آتی کوئی اس کو ہلا نہیں سکتا کوئی اس کو نقصان نہیں دے سکتا کوئی اس پر باتیں نہیں بنا سکتا کوئی اس کا نقص نہیں نکال سکتا کہ اللہ تعالی نے یہ آسمان میں یہ کیا چیز بنا دی یہ زمین میں کیا بنا دی نہیں ولہ الحمد اسی کی ہے تعریف یعنی ایسا بادشاہ کے جو قابل تعریف ہے اور ایسا بادشاہ کے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِنْ قَدِيرُ دنیا کے بادشاہ انتہائی بس لاچار ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا وہ انسانوں کے موتاج ہوتے ہیں انسانوں کی خدمت کے انسانوں کی مدد کے انسانوں کے مال کے موتاج ہوتے ہیں یہ بادشاہت کیا بادشاہت ہے جس کی ساری ڈیپنڈنسی لوگوں کے اوپر ہے تو اصل بادشاہت تو اللہ کی ہے جو ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے تو آپ اس احساس کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ کا یہ ذکر کرتے ہیں تو آپ کا دل ایک سکون سے بھر جائے گا ایک خوشی سے بھر جائے گا کہ میں ایسی ہستی کو جانتی ہوں ایسی ذات کو جانتی ہوں کہ جو اتنی خوبیوں کی مالک ہے کیونکہ یہ انسان کے فطرت میں ہے انسان کی نفسیات میں ہے کہ وہ کسی چیز کی تعریف کر کے خوش ہوتا ہے اور عام طور پر ہم صرف سامنے نظر آنے والی چیزوں کی تعریف کر کر کے خوش ہوتے رہتے ہیں ہم تھوڑے دن کے بعد وہ بھی خراب ہو جاتی ہے وہ تعریف بھی ساتھ ہی چلی جاتی ہے انسان ہے تو مر جاتے ہیں ان کے عامال ہے تو ختم ہو جاتے ہیں اور کبھی وہ اچھے ہوتے ہیں اور پلٹ بھی جاتے ہیں وہ کہاں گئی تعریفیں جوان ہے تو بڑھاپے میں ساری تعریفیں چلی گئیں مالدار تھے تو غریب ہوئے تو ساری تعریفیں چلی گئیں اسی طرح علم ہے اور جنون لاحق ہو گیا تو ساری تعریفیں چلی گئیں سب کچھ اُلٹ گیا اور دنیا کے یہ سارے نظارے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جب ہر نعمت لوگوں پر اُلٹ جاتی اسی لئے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ نعمتوں کے زبال سے بچانا یہ انتہائی تکلیف دے چیز ہے لیکن یہ ایک دنیا کا قانون ہے یہ سب کچھ ہوتا ہے اور ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں لیکن اللہ سبانو تعالی ان سب چیزوں سے پاک ہے اس کو کوئی زوال نہیں اور اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے جو چاہے کر سکتا ہے اور تعریف اسی کے لئے ہے پانچمہ ذکر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیتا ولا معطی لما منعتا ولا ینفعو ذل جد من کل جد اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں بادشاہت اسی کی ہے اور تمام تعریف اسی کے لئے ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے اے اللہ جو کچھ تو نے دیا ہے اسے کوئی روکنے والا نہیں اور جو کچھ تو نے روک دیا اسے کوئی دینے والا نہیں اور کسی مالدار کو تیری بارگاہ میں اس کا مال نفع نہیں پہنچا سکتا ابتدا میں تو وہی اللہ کی توحید بیان ہوئی اس کی بادشاہت اور اس کی حمد کا ذکر ہے اور اس کی قدرت کا ذکر ہے اور اس کے بعد کہ جو اللہ نے دیا جو وہ دینا چاہتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا یہاں بھی آپ دیکھیں مانگ کچھ نہیں رہے یہ ذکر ہے یہ دعا نہیں یہ کیا ہے ذکر ہے اور جو کچھ تو نے روک دیا کوئی دے ہی نہیں سکتا اور سارے ہی مالدار فقیر ہیں اور خاص طور پر تیرے سامنے فقیر ہیں اے لوگو تم سب اللہ کے فقیر ہو اللہ کے محتاج ہو اور اللہ ہی غنی مالدار اور وہی قابل تعریف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تھے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے یا یہ ذکر کیا کرتے تھے اور اس میں آپ دیکھئے کہ یہ جو عقیدہ ہے کہ اللہ روکے تو کوئی دے نہیں سکتا یہ انسان کو بڑا اتمنان دے دیتا ہے اگر کوئی چیز کوئی خیر آپ کی طرف آنے سے روکی ہوئی ہے تو وہ اللہ ہی نے روکی ہوئی ہے آپ پر رحمت کی وجہ سے بدگمان نہ ہوں اسے کسی وجہ سے روکی ہوئی ہے آپ کسی کی کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں کسی کا منشن دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں کتنا خوش قسمت ہے کتنے بڑے گھر میں رہتا ہے کسی کے پاس فراری دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں واہ کتنا خوش قسمت ہے لیکن آپ کو نہیں پتا کہ یہی چیزیں اس کے لئے کتنی بڑی آزمائش بنی ہوئی ہیں آپ نہیں جانتے اور اگر اللہ نے آپ کو نہیں دی تو آپ کو بہت سے شر سے محفوظ رکھا ہوا ہے تو اللہ کا روکنا بھی خیر کا باعث ہوتا ہے یہ سبق پکا کر لیں کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز نہیں دیتا یا دیر سے دیتا ہے یا روک لیتا ہے اور کوئی چارہ نہیں ہوتا آپ کہتے ہیں میری کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی میرا کوئی طریقہ کام نہیں آرہا کوئی روک نہیں سکتا جو تُو دے اور کوئی دے نہیں سکتا جو تُو روک لے اور جسے اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھا ہے وہ آپ تک آئے گا ہی آئے گا سورت فاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ اللہ لوگوں کے لئے رحمت میں سے کھول دے اسے کوئی بند کرنے والا نہیں اور جو وہ بند کر دے اس کے بعد اسے کوئی کھولنے والا نہیں حدیث میں آتا ہے جو کچھ تمہیں پہنچا وہ تم سے خطا ہونے والا نہیں تھا اور جو نہیں ملا وہ ہرگز ملنے والا نہیں تھا قرآن مجید میں سورة الراد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کو کوئی پھیرنے والا نہیں کوئی سپر پاور اس ملک کی مدد نہیں کر سکتی اگر اللہ نے اس کے لئے جنگ کا فتنہ یا کسی اور طرح کی کوئی آزمائش لکھی ہے یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں یہ اللہ نے کسی قوم کو تباہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہو تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا لہٰذا ہمیں اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے اور ہر حال میں ایسی پریشان کن باتوں پر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کر لینا چاہیے یاد رکھئے اگر کوئی چیز نہیں ملی تو اللہ تعالیٰ کو الزام مت دیں اللہ تعالیٰ سے ناراض نہیں ہو اللہ تعالیٰ سے بدزن نہیں ہو یہ روکنا اس کی رحمت ہے انسان اگر ان دو جملوں پر ایمان لے آئے تو پھر اس کا مکمل بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو جائے گا وہ رزق کے بارے میں اللہ پر ہی توقع کرے گا نقصان کو دور کرنے اور بھلائی کو پانے کے لئے اللہ پر ہی بھروسہ کرے گا وہ اللہ کو اپنے لئے کافی سمجھے گا یعنی جہاں کہیں دل چھوٹا ہوا جہاں کہیں کوئی پریشانی آئی کہتے حسبی اللہ و نعم الوکیل اللہ کارساز یعنی کام بنانے والا اللہ ہی میرے لئے کافی ہے وہ میرا کام بنائے گا وہ میری مشکلہ آسان کرے گا تو یہ توحید ربوبیت اور علوہیت پر مشتمل جملے ہیں ابن تیمیہ کہتے ہیں یہ حدیث دو عظیم اصولوں پر مشتمل ہے نمبر ایک توحید ربوبیت اور وہ ہے جسے اللہ دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا اور جسے وہ روک دے اسے کوئی نہیں دے سکتا پس بندہ اللہ ہی پر توقل کرتا اور اسی سے مانگتا رہتا ہے کیونکہ دینا جو اس نے ہے تو پھر کسی اور سے کیوں مانگے گا کسی اور سے توقل لگا کے کیوں بیٹھ جائے گا کسی اور کے در پر کیوں جائے گا اس کو پتا ہے صرف اللہ ہی نے کرنا ہے جو کرنا ہے اسے عقیدہ توحید پکا ہوتا چلا جاتا ہے کہ صرف اللہ ہی نے کرنا ہے اور توحیدِ علوہیت عام طور پر انسان یہ سمجھتا ہے میرے پاس مال ہے مجھے کوئی مشکل نہیں یعنی جب کوئی کام سامنے آتا ہے تو پھر دیکھتا ہے کتنا ہے بینک میں کتنا کیش رکھا ہے کیا ہے میرے پاس کتنی پراپرٹی ہے یعنی پھر انسان کا دماغ گھوم کے اس طرف چلا جاتا ہے ہے نا بہت ہے اناف ہے کام ہو جائے گا اللہ چاہے گا تو ہوگا صرف آپ کے مال سے کچھ نہیں ہوتا آپ سارا لگا دیں بزنس پر پورا لاس ہو سکتا ہے پھر بتائیے آپ کے مال نے آپ کو کیا فائدہ دیا کچھ نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے مال بھی جب فائدہ دیتا ہے جب اللہ چاہتا ہے اولاد بھی جب فائدے کی ہوتی ہے جب اللہ چاہتا ہے کسی انسان سے فائدہ صرف اس وقت پہنچتا ہے جب اللہ چاہتا ہے